تکبیر اللہ اپنے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ عمام دورہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار گجر پاڑی کشمیری تا زندہ بار زندہ بار زندہ بار گجر پاڑی کشمیری تا زندہ بار زندہ بار زندہ بار گجر بکروال یوت ویل فیل کانفرز زندہ بار زندہ بار زندہ بار اسلام علیکم آج ہماری پوری ٹیم مشتاق بڑھگامی صاحب زہد پرواز صاحب مصطفیٰ صاحب اکرم صاحب ہماری پوری ٹیم نے آج دسٹک کپوارہ کے لولاب کے وانی دورس علاقہ میں وزٹ کیا یہاں پر لوگوں سے ملے سب سے بڑی بات کہ یہاں پر لوگ جو تھے وہ ہر طبقے سے آئے کشمیری پہاڑی گجر ہر طبقے سے لوگ یہاں پر آئے ہم لوگوں نے یہاں پر سب سے پہلے فوریسٹ رائٹ ایکٹ کو لے کر ان لوگوں کو جانکاری دی کہ آخر فوریسٹ رائٹ ایکٹ ہے کیا کن کی لوگوں کو اس کا فائدہ ہے کلیم فارم کیسے برنے ہیں کیسے لوگوں کو زمینوں کے عدیقار جو ہاں وہ ملیں گے یہ سب چیزیں بتائی اس کے بعد یہاں کے اس وانی دورس علاقہ کے لوگوں کی کچھ مانگ ہیں جو میں اور ہماری پوری ٹیم اس ویڈیو کے مادیم سے آنریبل لیفٹیٹن گورنر صاحب ڈیو کام کشمیر اور ڈی ایم ڈسٹرٹ ڈیولپمنٹ کمیشنر کپوارا ان سب لوگوں کے سامنے یہ ڈیمانڈ لانا چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پوری ہوں گی آج ستر سال کے بعد میں اس ویڈیو کے مادیم سے لیفٹیٹن گورنر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وانی دورس علاقہ میں آج ستر سال کے بعد بھی ڈسپنسری نہیں ہے اگر ہماری کوئی ماں بہن بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہاں سے کپوارا جانا پڑتا ہے دوسری بات یہاں پر نہ تو اینیمل ہسپینڈری کا جو کوئی چھوٹا موٹا ہسپیٹل ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے نہ ویٹنری ڈاکٹر یہاں پر ملتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ضروری ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ڈسپنسری ہونی چاہیے یہاں پر ڈاکٹر سونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر روڈ کا ایک معاملہ ہے جو مین روڈ یہاں سے میر محلہ سے لے کر وانی ڈورس تک جاتی ہے وہ روڈ بلکل بھی اس روڈ کا پتہ ہی نہیں لگتا میں تو ایسے کہوں گا کہ وہ صرف ڈلے دکھتے ہیں ڈلے جو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں تو میں گورنر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں کی جو لنک روڈ ہے میر محلہ سے لے کر وانی ڈورس تک وانی ڈورس تک یہ روڈ جو ہے وہ مکمل کی جائے تاں کہ یہ بستی آج ستر سال کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں روڈ دو آپ نے تو تین سو ستر ختم کرنے کے بعد بڑے بڑے وعدے کیے تھے لیکن آج ہم ڈاکٹر کے لیے مانگ کر رہے ہیں آج ہماری یہ پیروٹیز نہیں ہونی چاہیے تھی لہٰذا ہم بڑے ایترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈسپینسری اور روڈ اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ بات بھی دیکھی کہ یہاں پر بہت ساری تاریں جو ہے وہ درختوں پر لگی ہوئی ہیں ستر سال کے بعد ہمیں پولس نہیں ہیں لوگوں کا بل جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے محکمہ آتا ہے اور آکے بل دے کے چلا جاتا ہے ان سب چیزوں کے لیے ہم لڑے یا ہماری پریارٹی ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے بچے سائنٹسٹ بنے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے لہٰذا ہماری پوری ٹیم اس ویڈیو کے مادیم سے یہ گزارش کرنی چاہتی ہے کہ جلد از جلد یہاں پر ڈسپینسری ٹرانس فارمر اور یہ جو لنک روڈ کی بات کی ہے ہم نے یہ جلد از جلد یہاں پر ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سڑکوں پر اتریں یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہو یہ لوگ ہر گھر سے ایک ہی آدمی آیا ہے خدا نہ خواستہ یہ لوگ کل سڑکوں پر اتریں تو آپ کو ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا ہم بڑے پیار سے عزت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو مین ڈیمانڈ سے یہ پوری کی جائیں ہم اپنے ٹیم کی طرف سے میمورینڈم جو ہے وہ بھی سب بٹ کریں گے اور اس ویڈیو کے مادیم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈیں پوری ہو جانی چاہیے بہت بہت شکریہ